دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے متعلق لرزا خیئے سکائق بتائیں گے جسے سن کر ہر مومن کا دل ڈر جائے لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جو ابھی تک گناہ کرتے وقت کبھی نہیں ڈرتے کہ ایک دن اگر اسی راہ پر رہے تو یہ آگ ہی ان کا مقدر بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے جہنم کے تعرف کی دوستو جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے چار عرب سے زائد فرشتے مقرر کیے گئے ہیں یعنی بروز حشر جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے چار عرب نبے کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے مسلم شریف جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کو لانے کے لیے چار عرب نبے کروڑ فرشتے مقرر ہیں یعنی اس بات کا اندازہ لگے کہ قیامت کروز کتنی بڑی تعداد انسانوں کی جہنم میں داخل ہوگی نمبر دو پر ہم بات کریں گے جہنم کے اہاتے کی جہنم کے ایک اہاتہ کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے یعنی اگر ایک جہنمی کو جہنم کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانا پڑے تو اس کو اس سمعے میں چالیس سال کے سفر کا سامنا کرنا پڑے گا تب جا کر وہ جہنم کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچ پائے گا یعنی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی بڑی وسیع ہے اور قیامت کے روز یہ کفار کو اپنی طرف کھینچے گی نمبر تین نمبر تین پر ہم بات کریں گے جہنم کے گہرائی کی کہ جہنم جس کے دو آہاتوں کی دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا سامنا ہے وہ قیامت کے روز کتنی گہری ہوگی دوست جہنم میں گرائے گیا ایک بڑا پتھر ستر سال بعد جا کر جہنم کی تہہ تک پہنچے گا مسلم شریف یعنی اگر ایک پتھر کو قیامت کے روز جہنم میں گرائے جائے نمبر چار پر ہم بات کریں گے جہنمی کے جسم کی جہنمی کے جسم کی خال فورٹی ٹو ہاتھ موٹی ہوگی یعنی تریسٹ فٹ موٹی مسلم شریف اور یہ تریسٹ فٹ موٹی خال حشر کے دن جہنمی کے جسم پر بار بار جل جائے گی جسی اللہ کے حکم سے بار بار دوبارہ اس کے جسم پر لگایا جائے گا نمبر پانچ نمبر پانچ پر ہم بات کریں گے جہنمی کے ایک دار کی دار سے مراد ایک بڑا دانت ہوتی ہے جہنمی کی ایک دار یعنی بڑا رانت ایک اہد پہار سے بھی بڑا ہوگا یعنی قیامت کے روز جہنمی کا جسم بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ قیامت کے روز جہنم میں بار بار جلے اور اس کو اس کے کیے کہ سزا ملے نمبر چھے نمبر چھے پر ہم بات کریں گے جہنم کے سب سے چھوٹے عذاب کی دوستو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے دو جوتے پہننے ہوں گے اور یہ آگ کے دو جوتے پہننا بھی آسان کام نہیں یہ اتنے گرم ہوں گے کہ اس سے جہنمی کا دماغ کھولے گا نمبر سات جہنمیوں کی مافیاں قیامت کے روز جہنمی اس قدر آنسوب آئیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں مستدرک حاکم یعنی قیامت کے روز جہنمی اتنے گر کے رہیں گے کہ اے اللہ انہیں ایک موقع پھر ملے اور وہ قسمیں کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملی تو ہم دنیا میں جا کر ساری عمر اس کی عبادت میں گزار دیں گے لیکن اللہ انہیں موقع پھر کبھی نہ دے گا اور وہ یوں ہی ساری عمر پھر روتے رہیں گے نمبر آٹھ تکبر کرنے والوں کا انجام دنیا میں جو لوگ اکر اکر چلتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں قیامت کے روز ان تکبر کرنے والوں کو چونٹوں کے برابر جسم دیا جائے گا ترمیدی شریف یعنی وہ لوگ جن کو آج اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس زمین پر اکر 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 چلتے ہیں قیامت کے روز اللہ ان کو چونٹوں کے برابر جسم دے گا اور ان کا زمین پر ہونے والا تکبر اس دن کچھ نہ ہوگا نمبر نو جہنمی کے کندھے قیامت کے روز جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز روح سوار یعنی کہ ایک تیز گھر سوار کی تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا مسلم شریف یعنی کہ ایک تیز روح گھر سوار وہ بھی اگر اس کے دنیا اپنے گھوڑے کو بکے تو اسے اس مسافت کو تیہ کرنے میں تین دن کا سفر لگ جائے گا نمبر دس جہنمیوں پر کیے گئے عذاب کی تپش دوست جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا کرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھیز کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کات ڈالے گا اور یہ سب کٹ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آگرے گا یعنی کہ جہنمیوں کے سر پر اس قدر گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ چھیز کر کے اس کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاتے گا اور سب کچھ باہر آ کر اس کے قدموں میں گر جائے گا نمبر گیارہ جہنمیوں کا مشروع جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروع کا ایک ڈال یعنی صرف چند لیٹر اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے ابو یال بروزہ قیامت جہنمیوں کو تھوہڑ کا پانی پلائے جائے گا تھوہڑ وہی پودا ہے جو سہرہ میں پائے جاتا ہے اسے انگریزی زبان میں کیکٹس کہتے ہیں نمبر بارہ جہنمیوں کو دیا جانے والے کھانے جہنمیوں کو دیا جانے والے کھانے تھوہڑ کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں گرار دیا جائے تو ساری دنیا کے جانور کے اسباب محشت برباد کر دے گا اس کے صرف ایک ٹکڑے سے ساری دنیا کے چاہے وہ انسانوں کا کھانا ہو یا جانوروں کا وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اور دنیا میں کہہ ڈل جائے گا اس مستند حدیث کا تعلق احمد نسائی ترمزی اور ابن ماجدہ سے ہے نمبر تیرہ جہنمیوں کے لئے ایک بڑا چیلنج جہنمیوں کو آگ کے پہار سعود پر چڑھنے میں ستر سال لگیں گے اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا ابو یالہ یعنی وہ جہنمی جو سعود پہار پر چڑھ جائیں گے انہیں اس پہار پر چڑھنے کے لئے ستر سال لگ جائیں گے لیکن جیسے ہی وہ اترے گا تو اسے اللہ رب العزت دوبارہ اس کے اوپر چڑھنے کا حکم دیں گے نمبر چوتہ پر ہم بات کریں گے جہنم کی شدت کی جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کے ہوگی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا یعنی جہنم کی آگ اتنی سیاہ رنگ کے ہوگی جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا اور ہر طرف اندھیرہ ہی چھایا ہوگا اور کالے بادلوں کا راج ہوگا نمبر پندرہ ہر شک روز کافر کے صدا کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونتا جائے گا کہ اس قدر نیزے کی انہی دستی میں سختی سے گاڑی جاتی ہے یعنی کہ اتنی سختی سے کہ جتنی سختی سے تیر کو تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے نمبر سولہ جہنم کے بچھو جہنم کے بچھو قد میں خچر کے برابر ہوں گے حاکم یعنی وہ خچر کے برابر بچھو اگر کسی جہنمی کو ایک دفعہ ڈس لے تو وہ چالیس سال تک اس قدر سے لرستا رہے گا نمبر سوٹارہ جہنمیوں کے ہتھیار جہنمیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے گرس اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے ابو یالا یعنی کہ جہنمیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے بنے ہوئے گرس اتنے ہی وزنی ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور کائنات کے سارے جن مل کر بھی اسے اٹھا لیں تو وہ نہیں اٹھا سکتے اور اس میں ناکام ہو جائیں گے نمبر اٹھارہ جہنمیوں کی سزائیں جہنمیوں کو جہنم میں مو کے بل چلایا جائے گا اللہ رب العزر جہنمیوں کو حکم دیں گے کہ وہ جہنم میں مو کے بل چلیں مسلم شریف نمبر انیس جہنمیوں کو دروازے پر عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے چار لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے حبتناک اور سیاہ رنگ کے کچلیاں باہر ہوں گی سخت بے رہم ہوں گے اور اس قدر جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی دو ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا ابن کسیر یعنی جہنم کے دروازے پر تائینات فرشتے انتہائی حبتناک ہوں گے ان کے جسم اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ایک پرندے کو دو ماہ کی مسافت کے اندر مقتلہ کر دے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہم نے جہنم کے اوپر بنانے کا فیصلہ کیا اس میں بتائی گئی سزائیں سن کر ہر مومن کا دل ڈر جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری اکاوش پسند آ رہی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فولو کریں اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور قیامت کے روز جنت الفیدوس ہمارا مقدر بنیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ٹب تک کے لئے اللہ نگے بان